بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آتے ہیں تو وہ بھی ایک تسلیح کا باعث بنتا ہے کہ چلو اللہ کے سفرد کر دیا اس کے وہاں پہ قبر پہ جا پہ آ کے دعا مانگ سکتے ہیں تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے کل منسٹر صاحب نے کیاڑ کے انہوں نے یہی کہا کہ چھے سے آٹھ دن لگیں گے اب اس میں یہ بھی معاملات ہی ہوتا ہے کہ دی آنے ٹیسٹ وہ ڈیفرنٹ لبارٹری سے کروانے پڑتے ہیں تاکہ کہیں کوئی مکس نہ ہو جائے اور باڈیز کا آپس میں کوئی سویپنگ نہ ہو جائے تو کافی ایک تکلیف دے مرحلہ ہے اب دیکھیں کہ کتنی جلدی یہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لبارٹریز کی سولیات ہیں بہت کم ہیں آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا پڑتا ہے سی ایم ایس میں گورنمنٹ کی بھی ہیں لیکن وہ بھی کوئی تسلیح بخش نہیں ہے کام ہو جس طرح اس جہاز کا آ رہا ہے اور جس طرح اس نے فلائٹس کی ہیں اس کے ساب سے اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی انجینرنگ مسٹیک انجینرنگ فورٹ اسپیکشن فورٹ موجود نظر آئے گی کیونکہ جو اینی شاہدین کا جو آپ ڈائریکٹ انٹرویو بتا رہے تھے آپ کے چینل پر ہمارے چینل پر چل رہا تھا اس میں اس نے کہا کہ جہاز کی آواز بند ہو گی کی یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ انجین تو اس کا پیک آف کر گیا تھا اب جب انجین پیک آف کر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جہاز تو کسی بھی طریقے سے سٹیبل نہیں ہو سکتا اندر کیا ہوا یہ تو بلیک باکس جب اگزامن ہوگا اس پر پتہ چلے گا لیکن پی آئی اے میں اور اس ای ٹی آر کے حساب سے پی آئی کا جنرلی جو جہازوں کا حال ہے اور جس طرح یہاں پہ میں نے اب کل بھی کہا تھا کہ اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک محفیہ بنی ہوئی ہے اور پی آئی اے کے امپلائیز ہیں وہ خود ہی پی آئی اے کو تباہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے آپ کو دیکھے گا کہ اس میں آپ کو ہیومن ایرر جو ہے وہ نظر آئے گی پائلٹ ایرر تو اس وقت ہوگی جو پائلٹ نے کوئی اس کے اندر کوئی چیز جو ہے غلط کی ہوگی وہ تو فلائے کر رہا تھا پانچ دس منٹ کے ڈسٹنس پہ تھا آویلیاں وہ آ چکا تھا اب بات یہ وہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی پورا ملک سوگوار ہے اتنے اچھے اچھے لوگ چلے گئے اسامہ وڑائیت چلا گیا پشاور میں میں کل بات کر رہا تھا لوگوں سے میرے وہاں پر دوست ہیں یہ ایڈی سی جی وہاں پر ہوتا تھا اور اس کا کام فیلڈ اورینٹی نہیں تھا ڈسک اورینٹی اس نے بہت وہاں پر کام کیا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اپٹر آباد میں اس کو یاد کرتے تھے تو بات یہ کہ اس قسم کے جو لوگ چلے گئے جو نیجم شیط خیر ایک اگزام پر تھا ہی دنیا کے لیے تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے بھی سبق نہیں سیکھا جائے اور رائٹ فرم دی سٹارٹ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی اور جس طرح وہ سیو سیویل ایوییشن کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا جو لوگوں کا مزاک اڑا رہے ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے سیویل ایوییشن میں کیا ہوا تھا جب کراچی ائرپورٹ پر حملہ ہوا تھا وہاں پر وہ جو فریزر تھا اس کے اندر دس پانچ کے دس لوگ اس کا کسی پر مقدمہ درج کیا اس کا ڈائریکٹ سیویل ایوییشن کا چیئرمن ذمہ دار تھا سیویل ایویشن کا چیئرمن کس نے لگایا تھا سیویل ایویشن کا چیئرمن ذاتی اپنا دوستی کے اوپر لگایا گیا تھا oblige کرنے کے لیے لگایا گیا تھا کیونکہ اس نے جب نوازی صاحب باہر تھے تو اس ڈیل میں اس نے ایسا لیا تھا he was not qualified to become cea chairman اس کی qualification انتی سیویل ایویشن کا چیئرمن بنا اپنا اس کو اٹھا کے سیویل ایویشن کا چیئرمن لگا دیا بات یہ ہے کہ جب آپ ریاستی کنٹرول چیزوں پر کھو دیتے ہیں اور لوگوں کو بٹھا کے ان کے اوپر ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں پھر یہ ہی ہوتا ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا دیکھئے ایک چیز تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ڈی این اینالیسز will take some time ڈی این اینالیسز میں آپ کو بتا ہے کہ وہ نادرہ سے match کرنے کے لیے آپ کو specific body کے parts لینے پڑتے ہیں specific ہڈیاں لینے پڑتے ہیں جو شاید بات لوگوں کی آپ کو نہ ملیں تو it will be a problem کہ آپ ہر ایک کو match کر سکیں اور یہ time consuming ہے اب آپ اس کے اوپر کوئی commission منا رہے ہیں وہ commission کس طرح کا ہوگا اس طرح وہ investigate کرے گا چیزوں کو کہاں وہ لے کے جائے گا تو بات یہ یہ جتنا process ہے خابر صاحب کا comment بھی لے لیتے ہیں پھر دوسرے topic کی طرف سلتے ہیں جی خابر صاحب اچھا نیکہ وہ lamia airline جو ابھی decently برازیل میں جہاز گرہ جس میں 71 لوگوں کے جہاں بکھ ہوئے تھے اس کے director general کو کل arrest کر لیا گیا ہے حالانکہ director general pilot نہیں تھا نہ ہی وہ نیچے engineering کا حصہ تھا لیکن اس کو کل arrest کر لیا گیا ہے اور میرے خیال میں ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی روایت قائم ہونی چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو responsibility لینی چاہیے اور state کو ان کو arrest کرنا چاہیے investigation topper ہونی چاہیے یہ جو chairman لگائے ہیں پی آئی کے chairman لگائے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کس connection پر chairman لگائے جو store جو پرگیرے صاحب جو لگانا تھا وہ لگ گئے لیکن نہیں آپ کو responsibility لگائے وہ اس لیے لگائے گئے ہیں انہی کے اخبار میں تھی ایک متنازع خبر شپی تھی وہ تو بات یہ ہے وہاں پہ editor کون ہے جب یہ linkages ہوں گے اور accountability کوئی نہیں ہے خوار جب تک آپ accountability department نہیں کرتے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ اتنی جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے جواب دے ہونا پڑے گا اور اگر جواب دے نہیں ہوا جائے گا تو پھر آپ یہاں یہ روایت تو پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی arrest کرنے کی لیکن یہ روایت ضرور آئے گی جس کی غلطی ہو اس کو ملک سے باہر بھیجوا دیا جائے تاکہ قانونی چارو جوئی سے وہ بچ سکے لیکن اگلے topic کی طرف بڑھیں گے قانونی چارو جوئی کی بات کریں تو آج Panama Leagues case کی سماعت ہے اور آج انتہائی اہمیت کا حامل دن کیونکہ last time یعنی پرسوں judges حضرات نے پوچھا تھا کہ commission کیوں نہ بنا دیا جائے اور اب کل پی ٹی آئی کی جو meeting ہوئی اس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ commission acceptable نہیں ہوگا خاور صاحب commission acceptable نہیں ہوگا کا سپریم کورٹ کی بات مانیں گے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے evidences proper فراہم کرنا اور دوسری طرف سے جواب آنا وزیراعظم صاحب کی طرف سے آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج کی case کے اندر کوئی خاطرخواہ چیز آ سکے گی آپ سے جواب لوں گی لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنمائے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحبہ ڈیسائی تو کر لیا کہ commission نہیں چاہیے سپریم کورٹ سے چاہیے فیصلہ لیکن ساتھی ساتھ evidences پراہم کرنا اور دوسری طرف سے جوابات proper آنا آپ کو لگتا ہے یہ تیزی سے case چل سکے گا اگے especially before 15th December دیکھیں نیگا بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجائے آپ کے سامنے اس بات کو آتھا مہینہ جا رہا ہے وہاں اپریل کے مہینے سے یہ کام شروع ہویا اور وہ دن ہوا یہ آدھ ان کے پہلے والیکشن کمیشن کے اندر وہ اپنا they were dragging their feet اور اب پھر اس کے بعد جب یہ آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے کہ ابھی تک in the last hearing جس جو evidences دینے چاہیے تھے by the by mr. salman but were not given اور اس پر بڑی dissatisfaction شوک کی انہوں نے چاہیے اور پھر naturally کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کا یہ کام ہو رہا ہے یہ delay ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر ہم کمیشن بنائیں تو ہم تو نہیں چاہتے کہ چیز بالکل delay ہو چاہتے ہیں کہ جی اس کی پر decision آئیں برکوز ساری قوم اس بات پر انتظار کر رہا ہے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے decision لے لیا کمیشن بنے گا لیکن آپ کے اتحادی جو ہیں KP میں جماعت اسلامی وہ کمیشن بنانے وہ کمیشن مانگ رہے ہیں تو کیا ان سے بھی کیا آپ کی بات ہوئی ہے کیونکہ ججز نے اس دن کہا تھا میں وہاں خود سپریم کورٹ میں حاضر تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ پرٹیشنرز ہیں وہ کمیشن مانگ رہے ہیں لہٰذا ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ ساری پرٹیشن اس ساری پرٹیشن میں ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہوں تاکہ اگر کمیشن بنانا تو سارے کمیشن مانگیں اگر ہمیں فیصلہ کریں تو پھر آپ یہ ہمیں کہیں کہ ہم فیصلہ کریں تو کیا بات ہوئی ہے جماعت اسلامی سے بھی کہ وہ بھی آپ کی بات مانیں یہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے پہلے دن سے ہم نے دیکھنی جب بات یہ شروع کی تھی سب نے اپنا اپنا طریقے سے یہ کیس جو ہے وہ پیش کیا جماعت اسلامی نے اپنے طریقے سے کیا ہم تو چاہ رہے تھے فنسے وان کے جی پنامہ کے یہ جو کیس ہے اس کا پنامہ لیگ سو ہے اس کی پر پرپر انویسٹیگیشن ہوں ان کا جو ہی تھی جماعت اسلامی والے ہیں ان کا خورا سب مہت کف ہم سے فرق کر وہ کہتے ہیں سب کی اس وقت انویسٹیگیشن ہوں ہم اس لئے چاہ رہے تھے کہ پنامہ لیگ سے کیا اس کے اندر جو چیف اگزیکٹیو اس ملکے یعنی نواز شریف حابت کی اور ان کی چاملی ملوث ہے اس وجہ سے ان کی پہلے جو الگیشن وہ کلیر ہوں تاکہ پھر پاکیوں کی سب کی اس طرح انویسٹیگیشن ہو اب مقصد یہ ہو گیا ہے کہ جب یہ بات وہاں سے جلدی پہنچے ہیں تو ہم نے اپنا موقع پیش کر رہے ہیں وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر کتنی جلدی اس کیو پر اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا صلاح مشورہ نہیں کیا بہت سب اپنے اپنے وکیل لے کے وہاں پہنچتے ہیں اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس کا نتیجہ وہاں نکلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کمیشن کو دے جائیں تو شاید یہ نہ ہو کہ کوئی چیز کی زیادہ پرولانگ ہو جائے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ جو یہ بتائی گا کہ کمیشن جب بنے گا تو پرولانگ تو یہ نینی کیس ہوگا جو کہ پولٹیکل پارٹی جیسے آپ نے فضایا جماعت اسلامی کا جس کا میرا خیال میں بہت ویک سٹانس ہے اور وہ چیز کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ جب جماعت اسلامی کے علاوہ جب باقی پارٹی ہیں ان کے ذریعے آپ کانسنکشنس لے کے آپ یہ چیز اس کے اوپر ایمفیسائز کریں گے کہ جی ججز وہ فیصلہ دے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ تیس دسمبر کے بعد سپریم کورٹ کی کانسٹی چیشن بھی چینج ہونے والی ہے تو جو کچھ سنا جا چکا ہے وہ ایبراپٹ اور ٹائم لی ہوگا اگر اس کا فیصلہ بھی آجے تک میرا خیال ہے تو فیصلہ دینا کوئی مشکل تو ہونا نہیں چاہی اگر آپ انہوں نے منی ٹریل شو کرنی تھی آپ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ مقاصر کہا کہ آپ شو بھی نہیں کر سکتے پھر سب سے بڑی بات ہے جو ایویڈنس جو قصہ ہے وہ پہلے دل سے اس کی اوپر ایک مسلسل سوالی آنشان رہا ہے کیونکہ پہلے پانچ چار مہینے جب ہم الیکشن کمیشن میں اسی بات کی اوپر ہم الیکشن کمیشن مکڑے بیتے ہیں کہ مریم نواز اگر آپ کی کفالت میں ہیں تو ان کے نیچے جتنے کیوں نہیں ڈکریر ہو تو تب تک تو انہوں نے کوئی بسر نہیں کیا کہ مریم نواز جو ہے وہ بسر بسر مہینے میں ایک شور مچا کہ جی وہ تو انڈپنڈنٹ ہے ایویدنس شور کرتا ہے اور میرا خیال ہے ایویدنس ایویدنس بسر انسان خود بولتا ہے وہ بھی تو that has some significance جو سنا بچھا کا program اس اندر اس نے بکر کیا کہ میرے کوئی اپنی جائے دار نہیں ہے میں تو خلا کوئی اپنا کام نہیں کرتی اور میں ہم دیپینڈنڈنڈر مائن فاظر ڈاکٹر صاحب وہ تو بات ہوگی لیکن اس دن سلمان بٹ صاحب جو پرائیم میسٹر کے لائر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارے معاملات میاں شریف صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں پرائیم میسٹر صاحب کے وہ دیکھتے تھے لہٰذا ان کی وفات ہو چکی ہے انہوں نے سارا یہ ڈیلنگز ویلنگز کی ہیں جو بھی بزنس افیرز تھے دبائی میں پیسہ دبائی سے آن ورڈ تو میرے موقع تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پھر کیسے تعلق ثابت کریں گے وہ تو بلکل تو کیا کہہ رہے ہیں پکلی گلی سے سائٹ پہ ہو رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے کیا تھا سب کچھ کیا تھا میرا موقع تھا اس میں کوئی کہیں شامل ہی نہیں ہے بلکل تو وہاں تو ڈاک صاحب یہ جو پوائنٹ آیا کہ جہاں پہ جو پرائیم میسٹر ہیں وہ بھی ان کا بھی کہا گیا کہ جی وہ بھی زیرے کرف حالت ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے کورٹ میں اس کے جو بارے میں جو لوجک اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنا کنونسنگ ہے کہ اس کے در یہ تمام چیزیں جہاں وہ سامنے آ جائیں گے کفالت آخر نواز شریف صاحب جو ہیں جا تو کسی کفالت نے یا اپنی بتائیں کہ وہ کسی کفالت نے امپورٹنس یہ چیز ہے کہ جو اگر آپ کو ان کے ویلٹ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی اور جو ہم نے پیش کی ہوئی ہے ایوڈنس ایلیکشن کمیشن اور اب کوٹ میں دی ہے اس کے ادھر کیٹیگورٹی دو ہزار کی انہوں نے ایک جو کولم ہے جس میں منشن کرنا تھا کہ وہ دیپنڈنٹ کاؤں اس میں مکی انداز بطر کا نام ہے اور اس کے آخر میں دو بندوں کی دیپنڈنس چوکی دیا اب نواز شریف صاحب دیکھیں نا certain things just so startly clear مد بندہ اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تو میرا خیال ہے شک تو لوگوں کے دماغ میں نہ آپ لوگوں کے رہا نہ ہم لوگوں کے رہا نہ میرا خیال ہے کوٹ کے رہا اب تو یہ جو پنامہ پیپرز بائے itself are documents which have been hacked مدب یہ original documents ہیں جو ہے کوئے میں جب ہم ایوٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ documents are going enough to tell you کہ یہ نہ ان کے پاس money trail ہیں نہ یہ بتا سکتے ہیں چلی وہ چیزیں آج بھی سامنے آنگی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر یاسک صاحبہ پی ٹی کی رینما ہمارے ساتھ موجود تھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے اور جب سیاست کی بات کریں تو پھر الطاق حسین صاحب کی بہت ساری متنازع بیانات اور بالخصوص آخری ایسا بیان جس کے بعد پھر ایمکیو ایم بھی ہمیں بکھرتی ہوئی نظر آئی اور ایمکیو ایم کا شرازہ دو ٹکروں میں ہم لوگوں کو بکھرتا ہوا نظر آیا اب ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ چودری نصار صاحب اس کے بارے میں بہت کچھ کریں گے جی انویسٹیگیشن کرائیں گے ایویڈنس دیں گے لیکن ایسا ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا غزین صاحب ہم نے تو چودری نصار صاحب کے بھروں سے سنا تھا کہ جی انویسٹیگیشن ہوگی پروپر سٹیپس لیے جائیں گے اقدامات اٹھائے جائیں گے الطاق حسین صاحب کے خلاف کہاں ہیں وہ سارے اقدامات ہنگ کے بات یہ ہے کہ چودری نصار صاحب نے اگر آپ دیکھیں تو بہت 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 اچھے اقدامات بھی کی ہیں جو ان کے کنٹرول میں تھے جیس میں نادرہ ری ویریفکیشن ہو گئی سمز ری ری ویریفکیشن ہو گئی اس قسم کی انہوں یا جیسے پاکستان میں فلائٹس جو ہیں باہر سے آتی تھی لوگوں کو لے کے آتی تھی اس کے حساب سے جو انہوں نے ڈیپورٹیشن کی کاروائی کی لیکن جہاں چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں وہاں صرف ان کی سٹیٹمنٹس ہی رہ گئی اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کے پروگرام میں جب پہلے ایمکیوم کا ذکر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایمکیوم کے خلاف کچھ نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا ایک لفظ صرف دو لفظ ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پولٹیکل ریکنسلیشن اور اردو میں کہتے ہیں سیاسی مسالیات اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان کی پولٹیکس چلتی رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی چلتی نظر آ رہی ہے جب وہ ریکنسلیشن یا مسالیت آ جاتی ہے تو اس میں جرم منی لانڈرنگ منی ٹریل قتل ٹارگٹ کلنگ ہر قسم کی کرپشن ہر قسم کی چیزوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اور یہی آپ کو آپ کو یہی چیزیں جی آپ ابھی اپنی سیاست کا بغور اٹھا کے جائزہ لے لیے آپ کو اس حکومت کی طرف سے یا سے پہلے والی حکومت کی طرف سے یہی ہوتا نظر آیا ہے یعنی اگر آپ سے تھوڑا پیچھے جائیں تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں لوگوں کو کراچی میں جب چیف جسٹس گئے وہاں پوائنٹ بلینک ریک پہ گولیاں مار دی گئیں اپنا ٹیوب میں گول ہوا اسے بسوں میں گولیاں مار دی گئیں اور وہاں پہ رات شام کو پرویز مشرف صاحب نے تقریر کی کہ دیکھا جی کیا ہے وہ اسلامباد سکوئر میں کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں کے نام سامنے آگئے بلدیا والا نام سامنے آگئے اب وہ پکڑا گیا ہے آپ تھوڑی دیر دنوں بعد دیکھیں گی وہ بھی نکل جائے گا سو یہ جو چیزیں یہ تو کرسٹل کلیر ہیں اس میں چوزی نسار صاحب کی ڈیزائر چاہتی اور وہ چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہیں لیکن حکومت وقت کی ڈیزائر نہیں تھی نہیں تو حکومت وقت کے وزیر داخلہ ہیں خابر صاحب میں آپ سے حرص کر رہا ہوں نا کچھ چیزیں اس کے کنٹرون کے انڈر ہیں کچھ چیزیں ان کے ڈیسیزن میں نہیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہ دیتے ہیں لیکن جب وہ جاتی ہیں آپ کے عرباب اختیار کے پاس خاطر پر پی ایم ایلن کی لیڈر وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا فلانا تو وہ تمام چیزیں جیسے میں نے آپ کو آپ کے اوپر کے کرائنگ بنائے نا وہ سارے سیکنڈری ہو جاتے ہیں باقی چیزیں جاتی ہیں وہ پرائنگی ہو جاتی ہیں انٹیریر منسٹر ہیں فیڈرل کیابننٹ کے اندر ان کے پاس بڑا عوضہ ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں تو آئی سی اپنی جنرٹ آپ وہ فل بینچ وہ ہیرنگ کر رہا ہے اس پیٹیشن کی یہ جو گداری کا کیس ہے اب انٹیریر منسٹری نے وہاں پہ جواب جمع کروایا انہوں کیا جی ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہ ایم کی ایم کے بانی ہیں ان کی پارٹی ریزسٹر ہوئی ہے اس کو پارٹی کی اس کی رکنیت کو ختم کیا جا سکتا ہے پارٹی کو وہاں کمپلیٹی ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ہم برطانوی حکومت سے بھی رابطے میں ہیں تاکہ کچھ معاملہ دیکھے جائیں اب اس پہ جو انہی کا جو سب سے جو افسوسناک چیز ہے نا کہ ایک شخص جو کہ چلیں ہمارے ملک کا بھی شہری پرانا ہے لیکن وہ برطانوی شہری ہے اس نے ہمارے ملک کے خلاف اس کی بنیادوں کے خلاف جو ٹریئن کا کیس ہے کہ اس کے خلاف فائل ہو چکا ہے تب اس پہ بھی آپ ہماری انٹیریر منسٹری ہماری گورنمنٹ اور باب اختیار جس طرح بگیر صاحب نے کہا اس پہ چپ بیٹھے ہیں کوئی کلیر لائن نہیں لے رہے کیا آپ سمجھ دیں کوئی بھی آج تو جتنے سے جتنی سے مرضی بنیادا ریپبلک بھی ہے نا تو جب ان کے ملک کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کونسی وہ سیاسی مسئلہ پسندی ہے کہ آپ اپنے ملک کے دعو لگانے پہ تلے ہوئے ہیں اب یہ ایک شخص وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ملک کے اندر انتشار پھلا رہا ہے اور ہر قسم کی قتل و غارت میں وہ شامل ہے ایک نہیں درجنوں ایسے قیسز ہیں جس میں وٹنسز آ چکے ہیں اور کوئی ڈھکے چوپ بیانات بھی نہیں ہے خواب صاحب سیدھا سیدھا کہجی دو تلوار کے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہی تلوار سے کھلنی کر دیا جب پاکستان کی خلافتار ہے پھر جو جو لوگ بات کرتے ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ بدار ہیں آپ لوگ ملک کے آپ لوگ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم باتیں کریں گے تو اور کونگ باتیں کرے گا بات یہ کہ جب وہ گیا تھا نا وہاں پہ ہلتاو حسین حضوستان ٹائنز کے فورم میں اور وہ پروید مشہر صاحب کی حکومتی وہاں بھی اس نے کٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ ہم پاکستان منانے کی غلطی تھی اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بلدہ وہ آپ کے سامنے اویلی بل ہے ٹھیک ہے ٹریک رکھا مجھے بھی پتا کہ سجید کی کی ضرورت کی ہے ٹھیک ہے یہ حرزہ سرائیوں جو کہا ہے الطاف حسین ان کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے ساری چیزیں سامنے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے بھی سامنے حکومت کے بھی سامنے لیکن کوئی ختم نہیں اٹھایا جا رہا ہے وہ آپ کو یاد ہے مانی لانڈرنگ والے کیس میں بھی برطانیہ نے کیا کہا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دو تلوار کی بات کر رہے ہیں تو دو تلوار کی قریبی پی اے سو کی بلدنگ ہے اور پی اے سو کے حوالے سے ایک اخبار کے اندر یا جفرنٹ جگہوں پر اشتہار دیا گیا لیکن اس کے بدلے میں پندرہ کروڑ کا جرمانہ برداشت کرنا پڑے گا پی اے سو کو کیوں غزن فر صاحب کیا غلطیاں کی تھی اس کے اندر کیا چیزیں بڑھا چڑھا 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 چاہتا ہے مجھے تو پی آپ کو پتا ہے پی اے سو کا سرکولر ڈیٹ کے تنا ہے پی اے سو اسٹیٹ آئل ہے وہ آئل پروائیٹ کرتی ہے جنکوز کو لیسکوز کو اور جتنی یہ کمییاں جس سے آپ کے ٹربائن چلتے ہیں اب کال رات سے لاہور میں لائٹ نہیں ہے آپ کو پتا کوئی نو بجے لائٹ گئی تھی اب سبح تک لائٹ نہیں آئی تھا اس اشتہار کے اندر انہوں نے جو نئے پیٹرل غالباً آیا ہے اس پیٹرل کی پرائیز دی اور اس کیزوں کو انہوں نے منشن کیا تھا اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ اپنا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اس نے جائزہ دیا اور انہوں نے پندرہ کروڑ رو پر جرمانہ کر دیا اور ساتھ ساتھ جرمانہ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا جی آپ وہ اخبار جو جو اہد ہے اس کو بھی وڈڈراؤ کریں صحیح ابھی ایک طرف تو آپ ان کو پینلائز کر رہے ہیں پی ایسو کا ڈی جی کون ہے اور کون اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اب جب یہ چیزیں ایسی ہوں گی جس کے اوپر آپ اسٹیٹ انسٹیوشنز کو بھی پینلائز کرنا چاہتے ہیں ان کے آپ واجبات بھی نہیں پی کرتے تو بتائیے کہ کام کس طرح چلے گا مجھے تو اس جرمانے کی یا کسی چیز کی کوئی لوجیک یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے صرف اس سے کہ آپ اس کو اسٹیٹ ایک اسٹیٹ اسٹیوشنز کو بھی پینلائز کرنا چاہتے ہیں ایک اسٹیوشنز اس کی اوپر آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں اب اگر انہیں اشتہار دیا تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک تو پہلے وہ فائننشل لاؤس میں ہے آپ کہتے ہیں آپ اشتہار وڈڈراؤ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ان کا ڈیسپیوٹ چل رہا ہے اور پچھلے ہفتے پی آئی کی روائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ وہ اسٹیٹ اسٹیوشنز کی وہ آپ کی بات دلکل وجہ ہے غزن فرس اب دلکل وجہ ہے لیکن اگر اگر آپ کو پیسے نہیں آ رہے اگر آپ کے پاس اگر بیس میں کوئی مسئلے ہیں اداروں کے اندر حکومتی اداروں میں اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے اور آپ سے اور خاور صاحب سے جھوٹ بولا جائے خاور صاحب کیا جھوٹ بولنے کا بھی کوئی جواز ہے انہی کہ یہ ساری کاغذی کروائیوں ہوتی ہیں یہ کمپیٹیشن کمیشن نے یہ جرمانہ کر دیا اس سے پہلے بھی بڑے کارٹرز کے اگینسٹ انہوں نے کو بلینز میں عربوں کی تعداد میں انہوں نے جرمانے کی ہے میں نے پچھلے آٹھ دس سال میں بہت ساری ایسے خبریں پڑی ہیں کہ یہ اب بھی شگر مافیہ کے خلاف جرمانہ کر دیا اب بھی یہ فلانے مافیہ کے خلاف کر دیا اب یہ آئی ٹی اندرسی مافیہ کے خلاف انہوں نے جرمانے کر دیا جرمانے کہیں نہیں دے یہ کاغذی کاروائی مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے اخباری خبروں کے لیے معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد چلے اب یہ جو سارا یہ جو بات کر رہے ہیں پندرہ کروڑ کے جرمانے کی یہ ایک غلط ایڈورٹائز ہوا اس میں آپ نے غلط بیانی کی وہ کہہ رہے تھے جو آپ آئل بیچنا چاہ رہے تھے جو اس کے انگریڈینٹس ہے وہ نہیں ہیں آپ کہہ رہے تھے اس کی ایفیشنسی بہت بہتر ہے وہ نہیں ہے لہٰذا آپ جرمانہ دیں جرمانہ تو آپ چلو مان لیا آپ نے جرمانہ کر دیا لیکن آپ نے کہیں کوئی رسپونسیبیلٹی فکس کی کہ یہ ڈسین میکنگ کہاں پہ ہوئی تھی کہاں پہ آپ نے ایڈ ایڈ دی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے آسان طریقہ جو پیسے کمانے کا آج کالیس حکومت میں ہے وہ ہے ایڈورٹی گورنمنٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں اس میں بلینز کی تعداد میں پیسے جا رہے ہیں یہی ہوتا ہے کہ ایڈ دے دیں اس میں ہر سٹن لیول پہ کٹس لگے میں اتنا پیسہ اتنے پرسن اس کی جے میں جائے گا اتنے پرسن اس کی جے میں اتنے پرسن اس کی جے میں بڑا بائٹ کالر رام سے گھر بیٹھے آپ پیسے کمارے ہیں اب وہی ایڈ ایڈورٹیزمنٹ چھپی تھی اس کے پیچھے کسی نے دسین تو لیا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی ان پورٹ تو آیا ہوگا کہ ہمیں اس کو ایڈورٹیز کرنا چاہیے اس کی اتنی مارکیٹ ہے اتنی اس کی کنزپشن ہوگی پی اے سو کو اتنا پروفٹ ہوگا پروفٹ کی بجائے آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں اور پی اے سو جو اور لیڈی اتنے اتنے زیادہ وہ لونز پہ چل رہا ہے اتنے زیادہ اس کے مالی معاملات ہیں مالی مقصان میں چل رہا ہے اس کو آپ نے اور ڈال دیا اور جو ماں نے ڈال دیا جو برازین کے اندر لیمیا انٹرنیشنل ائرلائن کے جو ڈی جی کو انہوں نے ارسٹ کیا یہاں پہ جب تک آپ لوگوں کو ارسٹ نہیں کریں گے جو اوپر بیٹھے ہیں جو کہ انڈورس کرتے ہیں اس طرح کی ڈسیم میں حوال جو ارسٹ ہوگے جو ارسٹ ہوگے ان سے کیا نکلا حوال جو ارسٹ ہوگے ان سے کیا نکلا حوال جو ارسٹ ہوگے دوسرے ممالک میں چلے گئے کام آز کام برگیر صاحب ارسٹ ہوگے ارسٹ ہونے کے بعد جب تک کنوکشن نہیں ہوگی نا جب تک کنوکشن نہیں کرے گی اس وقت اس قوم میں لوگ سبب بھی سیکھ سکتے ہیں چلیے وہ کنوکشن تو تب ہوگی نا جب باہر سکتے ہیں اور باہر گا راستہ بند کر دیا جائے گا ایسیل پر نام انہوں کے باوجود بھی لوگوں کو ہٹا کر باہر بھیج دیا جاتا ہے لیکن تمام چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اگر بیوراکریسی صحیح ہو ہم سنتے ہیں کہ بیوراکریسی میں نہ ہلی ہے ایک جگہ ہم سنتے بیوراکریسی میں کرپشن ہے دوسری جگہ آنے والے لوگ بھی کچھ کابل نظر نہیں آتے سی ایسیس کے امتحان ہوئے اور سی ایسیس کے امتحانوں میں جہاں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اچھی کارکردگی دکھائی جائے گی وہاں سو میں سے صرف دو فیصد پاس ہوتے ہیں اور یہ جو دو فیصد ہوتے ہیں صرف یہی آگے بڑھ سکتے ہیں باقی جو اٹھانوے فیصد ہیں وہ انگریزی کے پچے میں فیل ہو جاتے ہیں حسن اسکری صاحب دوکٹر حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ ہون لائن پر موجود ہے سینئر انیلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحب بیوراکریسی کی کوالٹی کو کیا ہو گیا سی ایسیس کے امتحانوں میں بھی صرف دو پسنٹ لوگ پاس ہو پا رہے ہیں دیکھیں سی ایسیس کے ریزلٹ کا جو ڈیکلائن ہے اس کی میرا خیال ہے فوری طور پہ ہم تین بڑی وجوہات کی بات کرتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ یہ پور ریزلٹ شو کرتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو تعلیم ہے اس میں کمیاں اور خانیاں ہیں اور عام طور پہ زیادہ لوگ بہنے کر کے انتحان دیتے ہیں اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں زور نمبر پہ ہے تعداد پہ ہے پہ نہیں ہے جو اس میں ریفلیکٹ کرتی ہے دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہے انگریزی زبان کا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایم میں تو کر لیتے ہیں لیکن انگریزی زبان میں کمزور ہونے کی وجہ سے تی ایسیس کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہے اور تیسری اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی وہ یہ بنتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اب جو ایم میں کر لیتے ہیں یونیورسٹی کی ڈگری لے لیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی واضح فیوچر نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے فارغ پھر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سوچتے ہیں کہ چلو جہاں اور نوکریوں کی ٹرائی ہو رہی ہے سی ایس ایس کا بھی انتحان دے لو اور ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت کام کر جائے ڈاک صاحب یہ بتائیے گا ڈاک صاحب یہ ہے کیونکہ آپ پیچر بھی ہیں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا وہ تو آپ نے جو بتائے اس میں ایک میری نظر میں ایک ویزن اس دفعہ کی بیٹ پرفارمنس کا یہ بھی ہے کہ اس دفعہ اس کا کومبینیشن سیلا بھائی جو ہے وہ بلکل چینج کر دیا گیا تھا پرانے کے زمانے مالک عاصف ویاد صاحب نے ریفارم کی تھی اور وہ نئے کمبینیشن جو ہیں وہ انہوں نے واقعی کنڈریٹس کے افیکٹ کیا ہے اس تک گیارہ ہزار میں سے دو سو دو پاس ہوئے ہیں دو سو چھاسٹ میں کھنٹی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائی گا ہے جو ستاد کے طور پر جو ریپورٹ ہے اس کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی پریڈومنٹ سامنے آتی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس میں انیلیٹیکل ایبلیٹی کی کمی ہے دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کا جو ریکشنل ہے وہ اللوجیکل ہے تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ ان کی ڈیٹا پریزنٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے زبان کی بات تو آپ نے کر دی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو اپروچ ہوئی ہے کیونکہ سی ایس ایس میں آپ کو کرٹیکلٹی چاہیے ان کی جو اپروچ ہے ڈیفرنٹ پریزنٹس میں وہ کرٹیکل نہیں ہے ابھی اگر ان چار پوائنٹس کا آپ آہاتہ کریں تو ایس ای ٹیچر آپ یہ بتائیے گا لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو تو انڈویجوال تعلیم کے بعد سیلف ایڈوکیشن ہے اس سے بھی بہتر کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائیز کریں گے لیکن سیلف ایڈوکیشن سے بہتر تو کرتا ہے لیکن یہ جو سٹائل ہے کرٹیکل انیلیٹکل ہونے کا یہی تو وہ بیسک کمی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں جس کی وجہ سے ہم جو ہے انیلیٹکل نہیں ہوتے فیکچول ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور فیکٹ بھی اگر آپ نہیں کوئی جداب اچھی پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے فیکچول بھی آپ کمزور ہوتے ہیں یہی تو کمیاں ہیں ہماری اس وقت بی اے اور اے کی ایڈوکیشن کے اندر کے یہ باتیں ہیں کرٹیکل انیلیسس تو ہمارے ہاں اصول ہی نہیں ہے ایڈوکیشن کا چند ایک لوگ خود اپنی ایفرٹ سے سیچ دیتے ہیں تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلف ایڈوکیشن سے بہت آگے نکلتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمتی فائیب تو ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ یہ ایبیلیٹی دیولپ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایبیلیٹی سے دکھائی نہیں جاتی ہے دب صاحب اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن دو ہزار سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عطاہ رحمان صاحب کی سربراہی میں عربوں کا بجٹ دیا گیا آج کل ڈاکٹر مختار صاحبہ ان کو بھی کافی زیادہ بجٹ دیا جا رہا ہے تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو رول ہے ایز ای ریگولیٹر کیونکہ اس رپورٹ میں ایک کلاس یونیورسٹریز ہیں جن کے سٹوڈنٹس وہ اپیر ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹریز کے نہیں اس کے علاوہ کچھ فورن یونیورسٹریز کے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو اپیر ہوئے ہیں تو جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جس کو بیسیکلی ملک کے اند جو جو سٹوڈنٹس ہے ایڈوکیشن کا اس کو اوپر لے کے آنا تو ان کا کیا رول ہے کیونکہ پیسے تو بجٹ تو وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں پہلے بھی لے رہے تھے اب بھی لے رہے ہیں جی فنڈنگ تو ڈیفنیٹلی یونیورسٹریز میں پڑی ہے اور ریوارڈ سسٹم بھی تیچرز کے لیے وہ کیا ہے لیکن اس کے پاوجود ہم کوالیٹی میں کوئی اتنی سنی فکرنڈ ایپروومنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے بہت سے میتھرز بن گئے ہیں جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں مطلب پڑھا دیئے گئے اور یہ دکھانے کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ یومن کپیشٹی کو کیا ہم ریکیگنائز کرتے ہیں مطلب ایم فل پی ایش ٹی اور ایکسٹ سوال یہ ہے کہ ایک تیچر کتنے کورچز پڑھائے گا کتنے پی ایسٹی ایم فل کرے گا تو میرا سنی ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے وہ انریالیسٹکلی کچھ گولز کو پرسو کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں قولیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے تعداد ضرور پڑھ رہی ہے جب تک ہمارے پچھلا سسٹم بہتر نہیں ہوگا آنے والے وقتوں میں ہم کس طرح سے پرفارم کر سکیں گے فائیویئر تھما دیا جاتے بچوں کے ہاتھ میں امید ایس میں ایک بڑی ضروری میں چیز کہنا چاہوں گا ہم نے پرسو بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ جو فیڈل بیورکریسی میں جو چھوٹے پروونسز ان کا بڑا شیئر کام ہے یہ جو ریزلٹس آپ کے کام آ رہے ہیں نا اس کا بہت بڑا نقصان چھوٹے پروونسز کو ہو رہا ہے جیسے بلوچستان میں آپ نے دیکھیں یا آپ اے جے کے میں دیکھیں کیوں جب تک آپ اس کو کیونکہ ان کے وہاں سے لوگ اتنے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں جب وہ کوالیفائی نہیں کرتے تو وہ مین اسٹریٹ میں نہیں آ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو جس طرح فوج میں کنسیشن دیتے تھے نا آپ سیلیکشن میں کنانیوں کو ان کے قط پر اس طرح کا کوئی آپ کو بھی چیز ڈیوائز کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے چھوٹے پروونسز کا شیئر جائر وہ زیادہ بیورکریسی میں فیڈل بیورکریسی میں آئے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑتے ہیں میں تھوڑا سا کوئی کومنٹ کرنے چاہوں گا اس پر اگر آپ جی جی اس میں جو پنجاب سے ایک سو چودہ پنجاب سے ایک سو چودہ لوگ پاس کی ہیں سن سے تیرہ اور سولہ اربن سن سے اٹھارہ کے پی کے کے سے چار بلوچستان سے چار ازاد کشمیر سے اور ایک صرف گلگت بلتستان سے پاس ہوئے سٹوڈنٹ یہ جو رپورٹ ہے یہ تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اب چونکہ اب کوالٹی کے ایڈیوکیشن ہی نہیں ہو رہی تو پاس کس نے ہونا ہے اب سیٹیں خالی جائیں گے ایک وقت تھا شیئر کمپیٹیشن ہوتا تھا لوگ کمپیٹ کرتے تھے ایک ایک سیٹ پہ پندرہ پندرہ لوگوں کے انٹریویوز ہوتے تھے آپ یہاں پہ جس طرح بلگیر صاحب نے بتایا سیٹیں اویلیبل ہیں بندہ ہی نہیں ان کو فیل کرنے کے لیے باقی اوالٹی نہیں ہے چلی اگلے ٹوپی کی طرف بڑھتے ہیں اگلے ٹوپی کی سامی نظریاتی کانسل کی طرف لیکن جب تک رٹا رہے گا جب تک لوگوں کو کمپیٹیشن کی طرف نہیں لے کر جائے جائے گا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو پائیں گی کمپیٹیشن تو اسلامی نظریاتی کانسل کی چیئرمن کی گرسی کے لیے ہو رہا ہے اس وقت اور شدید کمپیٹیشن ہو رہا ہے لوگ اپنے اپنے لوگ سامنے لارہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سیٹ آجائے خابر صاحب میں نے سننا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے سرگرم ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ان کا کوئی چہیت آئے تیلے بھی انی کا مولانا شہرانی صاحب وہ اپنی ٹرم پورے کرنے جا رہے ہیں 18 دسمبر کو انہوں نے چھ سال اس پوزیشن پر رہے ہیں تین سال پہلے اور تین سال کے ایکسٹینشن ان کا تعلق بھی جماعت اسلامی جی یو آئی ایف سے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے کچھ عرصے سے ان کے کوئی معاملات فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اچھے نہیں ہیں لہذا شہرانی صاحب کی ایکسٹینشن تو بہت مشکل ہے اب وہ کوشش سنوے میں آ رہی ہے وہ اپنے بھائی ہیں مولانا تاہر ایمان ان کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں پرائیمسل صاحب کے سپیشل معاملے حسوسی ہیں ان کی بھی بڑی خواہش ہے کیونکہ ٹنیوٹ پوزیشن ہے دس کروڑ کا بجٹ ہے کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہم نے پہلے بھی کور کیا تھا کہ رپورٹس ان کی وہ جو چھپے نہ چھپے ان کو نیشنل سمیٹ ٹیک اپ کرے نہ ٹیک اپ کرے ان کا جو کام ہے ریسرچ ہے کسی لیول پر اس کو استعمال ہو یا نہ ہو لیکن ان کے وہ جو ہے نا موج لگی ہوئے عللے تلللے ہیں آپ کو اچھی گاڑی اچھا گار فارن ٹریپس یہ وہ ٹی اے ڈی اے وہ سارا مزے میں ان کے جا آپ آفیسز دیکھیں تو آپ حیران پریشان ہوں گی کہ اس طرح کی لگجوریس قسم کے آفیسز ہیں ان کے تو یہ بلکل جو ہے نا وہ بڑی مزے کی پوزیشن ہے کیونکہ کام کوئی نہیں ہے آپ کے رسپونسیبیلٹی کوئی نہیں ہے کہ ایڈ ایڈ او دے آپ نے کام کیا یا نہیں کیا اگر آپ نے کام کیا بھی ہے تو اس کام کا کسی لیول پر کوئی ہوتا ہے نا بائنڈنگ ہوگی آپ کی ریکمینڈیشن کسی لیول پر نیشنل سنبیلی میں یا سینلیڈ میں کام کوئی نہیں ہے وہ نہیں ہے تو لہٰذا بڑی آرام والی پوزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کام کوئی نہیں ہے مومن پروٹیکشن بل آتا ہے اس کو رد کرنا ان کا کام ہے مل مطلب مین کے لیے ہزمنز کے لیے پروٹیکشن بل لانا کام ہے غزنفر صاحب خواب صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کام نہیں نظر میں تو یہ ایسی شوٹائل ایکسائز میری نظر میں تو کہ یہ اس طرح کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے نا بس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کا آئیڈیل اپنے سامنے رکھنے کہ اس ملک میں جو چیئرمین ہوں گے جہاں پہ کام بھی نہیں ہوگا یعیش بھی ہوگی بجٹ بھی ہوگا اور آپ نے اپنا مطلب یہ اس طرح کی چیز ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ایک ٹپیکل اگزامپل ہے پاکستان میں کسی ایشو کو کمپرومائز کرنے کی آپ نے ایسے شخص کو لگا دیں جو ڈیلیوری نہ کر سکے اور یہی میرا خیال کوشش ہوتی ہے ایسے کو لگائیں جس کو ڈیلیور جس کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے اور وہ کچھ ڈیلیور بھی نہ کرے تو ایک نون فنکشنل ڈیموکریسی کی سب سے بڑی مثال ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ ان اپ لوگ لگاتے ہیں جس سے آپ کے ادارے سفر کرتے ہیں جس سے آپ کے انڈیویجوال سفر کرتے ہیں اور یہ تو آپ نے جو بتایا ہے خاوان نے بتایا ہے کام شام ہے کوئی نہیں بچی کہ گاڑی ملی ہوئی ہے ٹی اے ڈی اے کمارے اور باہر کے ٹرپ ہیں تو پاکستان میں باہر کے ٹرپ کا تو بہت بڑا چام ہوتا ہے نا اگر ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں باہر کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو افغانستان میں جو فوجی ہیں امریکہ کے ان کو بھی ٹی اے ڈی اے ملتا ہوگا لیکن اوبامہ نے کہہ دیا کہ طالبان کو شکست دینا امریکہ نہیں کر سکتا اور امریکہ ابھی تک نہیں کر پایا یہ لازل فر صاحب یہ اوبامہ صاحب کا اب جا کے انکشاف آئے اتنے عرصے بوتس آن گراؤنڈ رہے اتنے عرصے کارروائی چلتی رہے اس کے بعد جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ کسی اور طریقے سے ان کو سیر بردازمہ ہونا پڑے گا اس چیز کی طرح اصل میں یہ سب سے اہم بات ہے جو آج کی بات میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سامنے آئی ہے اور اس لیے میں کہوں گا کہ کل آپ نے دیکھا چار دن پہلے مودی نے اور اشرف غنی نے وہاں بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف بات چیت کی ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خاص طور پر اشرف غنی کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے کہ اوبامہ جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی کا پریزیڈنٹ ہے جس کے پاس انلیمٹیڈ رسورس ہے ٹیکنیکل رسورسز ان کے لیے اتنے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیس سال سے افغانستان میں ناکامی ہو رہی ہے اور ہم یہاں ناکام ہو گئے یہی چیز انہوں نے بہت نام میں کہی ہے تو اشرف غنی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ امریکہ ناکام ہو گیا ہے اور جن کے خلاف وہ لڑ رہا ہے وہ طالبان ہیں تو اب آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں تو اگر آپ کے اندر اتنا ہمت ہے آپ کے اپنی اتنی اخلاقیات ہیں آپ کے اوپر اتنے آپ سالڈ ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو کہیں نا امریکہ کو کہ تم افغانستان میں ناکام ہو چکی ہو وہاں جا کے تو بیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں ان کا یہ جو ریکنسٹرکشن کا جو افغانستان ریکنسٹرکشن کا چیئرمین ہے وہ بھی آتا ہے تو اس کے سامنے بھی بیگی بلی وہاں ان کی یہ جو حرزہ سرائی ہے کہاں چلی جاتی ہے کیونکہ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کے الائٹ کو یہاں پہ بھی پارٹیاں ہیں میں کل ایک این پی کے صاحب کو سن رہا تھا وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کا کریکٹر ہے کہ جی وہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو زیر تو جب آپ کی قیادت ایسی ہے تو آج اوبامہ نے جو کچھ کہہ دیا تو اے این پی کے وہ صاحب جو پرسوں کہہ رہتے ہیں میرے ذہن سے ان کو یہ اوبامہ کی سپیچ جا کے دکھائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں ناکام ہو چکے اور اگر آپ کو یاد ہے ایڈ ڈی ہائٹ آف انسر جنسی ایڈ ڈی ہائٹ آف انسر جنسی ایڈ ڈی ہائٹ آف ڈی وار وہاں پہ جو ویسٹرن آوثرز لکھتے تھے وہ یہ لکھتے تھے کہ ان افغانستان نائٹ بلانگ تو تالیبان تو امریکہ نے جب یہ کہا ہے تو افغانستان کو سبق سیکھنا چاہیے اور کچھ اپنے اندر پر اخلاقیات پیدا کر رہے ہیں خابر صاحب انیکہ دیکھیں میرا تو میرا جس طرح برگیر صاحب ایک بیرونی پکچر پیش کرتے تو میرا اس پر ہمیشہ اندرونی فوکس رہتا ہے میرا یہ سوال اس پر یہ ہے کہ اس ٹائم میں نیا نیا میں نے رپورٹنگ شروع کی تھی اس کے بعد جب افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا تو اس ٹائم جو ایک مشہور زمانہ ٹیلی فون کال آئی تھی اور جنرل مشرف صاحب نے فریگری کر لیا تھا وہ ٹھیک ہے ہم بھی اس الائنس کا حصہ ہے وہ ایک وقت تھا کیونکہ ٹائمینگ ڈسین میکنگ میں بہت ضروری ہے اس ٹائم امریکنز کو جو پاکستان کی اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں اچھا غلطی تو چلو وہ تا امریکنز ہیں ان کا دماغ خراب انہوں نے کرنی کرنی تھی وہ کر لی لیکن ہم نے اپنے ساتھ غلطی یہ کی تھی ہم نے ان کے ساتھ جوائن کر لیا جس کا حمیزہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں تو اس وقت ہم گورنمنٹ آف پاکستان یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا کچھ چیزوں کو باور کرتی تھوڑا سا سٹینڈ کرتی امریکنز کے سامنے یا ہم آپ نے کہتے کہ ٹھیک آپ نے لڑنا لڑائی کریں لیکن ہمیں اس میں انوالو نہیں کریں لیکن ہم نے بھی جوائن ان کیا اور اب یہ جو آج کی رپورٹ ہے کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ تالبان کو ہم ڈیفیٹ نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں کیونکہ پہلے بھی یہی سارے معاملات رہے ہیں تو کاش ہم بھی اس ٹائم کو امریکنز کو دماغ میں کچھ چیز ڈالی ہوتی اور شاید کوئی ڈیسین میکنگ اس ٹائم بہتر ہو جاتی کہ تالبان کو انگیج کر کے ابھی بھی تو انگیج کر رہے ہیں نا اس ٹائم انگیج کر رہے ہیں کتلے ابھی ہزاروں جانے ضائع کر کے امریکنز بھی وہاں پہ ان کی جو ڈیتس ہوئی ہمارے تو ہم نے تو کوئی کوئی ساٹھ ستر ہزار لوگ اپنے لیکن وہ کی خواہر جب آپ ملٹری اسٹومنٹ کو پولٹیکل اسٹریٹیجی کا حصہ بنائیں گے نا اور امریکن ملٹری اسٹومنٹ کو پولٹیکل اسٹریٹیجی کا حصہ بناتا ہے اور بنتا ہے کبھی لیبیا تباہ ہو رہا ہے عراق تباہ ہو رہا ہے اور سیلیا تباہ ہو رہا ہے اور اغانستان سے بھی سیلیا وہ نکل رہے ہیں کیونہوں نے غلط فیصلے کیے ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا پاکستان پہلے بھی بولتا تھا باتچیت سے معاملہ حل کریں ہر چیز کا حل میز پر ہی ہوتا ہے ہمارے آج کے شو سے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی